بسم اللہ الرحمن الرحیم ہومی پیتھی اور الرجی سریز میں آج ہم ایک تاپک فسکس کر رہے ہیں وہ ہے کچھ لوگوں کو ہے سے گھاس سے بھوسے سے ایون فارش پہ پارک میں کسی جگہ بھی انسان بیٹھتا ہے تو اس سے ان کو سکن پہ الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسا بہت سارے پیشنٹس میں ہوتا ہے اور پھر ان کی خارش قتم نہیں ہوتی بہت دفعہ اس پہ کرسٹ ہو جاتا ہے سکن پہ اور وہ خارش بڑھے چلی جاتی ہے بڑھے چلی جاتی ہے خاص طور پر ایسے سیزن میں جب مارچ اپریل کا مسم آتا ہے دھاس ویسے بھی اڑ رہی ہوتی ہے پولن بھی ہوتی ہے ہے بھی ہوتا ہے اور ویسے پیٹھنے سے ٹچ ہونے سے شہروں میں تو زندگی مختلف ہے دھیاتوں میں تو ہر جگہ دھاس سے واسطہ انسان کو پڑھتا ہی ہے شہروں میں بھی ظاہر ہے گھر میں بھی پارک ہے کچھ نہ کچھ گراسی پارک ایسے کھیلنا بچوں کا سکول کالیج یونیلسٹری میں بھی تو ہوتا ہی ہے بھاس کو جب وہ ٹچ ہوتے ہیں تو ان کی سکن پہ بہت شدید خارش ہونے کا ڈار ہوتا ہے ایسی کیفیت میں ان کی سکن کی الرجی بہت بڑھ جاتی ہے اور اس پہ پرسٹ ہو جاتے ہیں اس کی میڈیسن ہونے پیٹھی میں ایک ہی ہے ویتھولکس نے اس کو اورپشنز میں دیا ہے اورپشنز میں پرسٹی چپٹر میں اس کے اندر ہے گریفائٹس دوا ہے گریفائٹس ٹو ہنڈرڈ دس قطرے صبح دس قطرے دوپہ دس قطرے رات ہفتہ دس دن دینے سے نہ صرف یہ الارجی ختم ہو جاتی ہے بیلنس ہو جاتی ہے بلکہ پیشنٹ کے بہت سارے اور مسائل بھی اللہ کے پرسے ٹھیک ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے شکریہ